دوستو ذرا دیر کیلئے تصور کیجئے کہ آپ ایسے پلین میں بیٹھے ہیں جس میں آپ نے اپنا پورا جرنی کمپلیٹ کر لیا ہو اور بدترین توفانی موسم اور خراب انجن یا کسی اور وجہ سے لینڈنگ ایک سوال بن کر سامنے ہو تو یقینا یہ ایک بہترین یاد نہیں ہوگی اور دعا ہے کہ آپ کبھی ایسے پلین میں سوار بھی نہ ہو لیکن آج ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو جن پلین لینڈنگز کے بارے میں بتانے والے ہیں یہ دنیا کی سب سے خطرناک لینڈنگز بھی قرار دی جاتی ہیں اور بڑے حادثات ایسے تھے جن سے یہ لوگ بال بال بچے رہے دوستو کسی بھی فلائٹ کو ٹیک آف ہونے کا وقت ہی سب سے زیادہ مشکل درکار ہوتا ہے کیونکہ ایوییشن کے اسی فیصد حادثات ٹیک آف اور لینڈنگ کے وقت ہی ہوتے ہیں اور موقع پر پائلٹ کو اپنی ذمہ داری اور محارت سے کام لینا پڑتا ہے جیسے کہ اس بوئنگ 737 کے پائلٹ نے کیا ہوای سے اڑنے والی یہ فلائٹ 35 منٹ کی تھی اور اس کی منزل ہونوں لولوں تھی مگر فلائٹ کے 23 منٹ میں جب جہاز کی ہزار کی بلند کی مینٹین ہوئی اور وہ پرواز کر رہا تھا تو ہوا کے دواوں میں اونچ نیچ کی وجہ سے پہرے چھے کتاروں کی سیٹ سے چھت ہی اڑ گئی اس وقت مسافر سیٹ بیلٹ باندے ہوئے تھے مگر ایک ائر ہوسٹس جو اس وقت ڈرنگ سرف کر رہی تھی وہ جان کی بازی ہار گئی سوچ کے سات ہزار فٹ کی بلندی پر 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کوئی شخص نیچے زمین پر گرے اور مائنس 30 کے ٹیمپریچر کی طفانی ہوا کا سامنا ہو تو کیا وہ زندہ بجے گا یقینا نہیں مگر پائلٹ کے دماغ نے کام کرنا نہیں چھوڑا اس نے ایمرجنسی کے لیے جہاز کو تیزی سے زمین کی طرف لانا شروع کر دیا 300 کلومیٹر پر جہاز کی سپیڈ سے 11 منٹ میں ہی جہاز نے سیفٹی لنڈنگ شروع کر دی اور یہ ایک میریکل سکم نہیں تھا کہ بینا چھت کے جہاز کے سفر میں مسافروں کی اکثریت زندہ بچ گئی نیو یورک کے ایک پورٹ سے ایک بس سب تین بچ کے بیس منٹ پر اڑان بھرتی ہے یہ ائر بس 320 ہے مگر ٹیک آف کے چند منٹ کے بعد پرندوں کا ایک جھنڈ جو ہے وہ سیدھا جہاز کے انجن کے ساتھ ٹکرایا اور انجن نے آگ پکڑ لی کیپٹن نے فورن کنٹرول ٹاور کو خبردار کیا کہ وہ جہاز کو واپس لنڈنگ کے لیے موڑ رہا ہے تو جلدی سے اسے احساس ہو گیا کہ واپسی کی محلت ختم ہو رہی ہے اور اگر اس نے ائرپورٹ پہنچنے کی کوشش کی بھی تو یہ لوگ مارے جائیں گے اس دوران کیپٹن سلی نے حاضر دماغ ہوتے ہوئے ایسا فیصلہ کیا جو کبھی ایجین ہسٹری میں نہیں ہوا تھا اور وہ یہ تھا کہ دریا کے بیچوں بھی جہاز کو لینڈ کروایا جائے اور اس نے ایسا کر کے بھی دکھایا پانی پر بغیر کسی مدد کے اضافی جہاز کو آج بھی ہرٹسن کے نام سے جانا جاتا ہے جس میں ایک بھی انسانی جان زائع نہیں ہوئی اس میں خوف زیادہ لوگوں کو کروس کے ذریعے پانی سے نکال لیا گیا سننے میں یہ کافی فلمی سین لگتا ہے لیکن دوستو یہ واقعی بلکل درست ہے اور اس پر ایک ہالی وڈ فلم بھی بنی ہوئی ہے دوستو آپ نے کبھی ایسی فلم دیکھی ہے کہ جہاز میں آپ سوار نہیں ہو رہے بلکہ جہاز کی چھت پر کھڑے ہوں دوستو یہ واقعی بہت فنی لگتا ہے یا کئی دفعہ میمز میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جہاز میں پائلٹ کو مو باہر کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں مگر آپ کو میں ایک حقیقت میں ایسا ہوا ہوا واقعہ جو ہے وہ بتانے والا ہوں یہ بات ہے انی سو نوے کی جب کھڑکی سے باہر ایک پائلٹ لٹکا ہوا رہ گیا دوستو یہ فلائٹ یوکے سے سپین جا رہی تھی اور اس کا نمبر تھا 390 جیسے اس نے اڑان بھری تو پین لائن کانٹریکٹر اس پائلٹ کے پاس گیارہ ہزار گھنٹے سے زیادہ کا تجربہ تھا اتنے ایکسپیرنس کے باوجود بھی پائلٹ نے نہیں دیکھا کہ اس کے پاس پین لائن کانٹریکٹر نہیں موجود جہاز جب سولہ ہزار کی بلندی پر پہنچا تو پائلٹ تین لائن سیسٹر نے ریلاکس ہونے کے لیے اپنی سیٹ بیلٹ کھول دی لیکن پھر اچانک وینٹ کمپریشن کی وجہ سے پائلٹ کی فرنٹ سکرین ہی اڑ گئی اور ہائی سپیڈ کی وجہ سے پائلٹ بھی اڑ گیا بدقسمتی سے اس کی سکرین جب ٹوٹی تو خوش قسمتی نے بھی اس کا دروازہ کھٹ کٹایا کیونکہ دوستو اس کا پاؤں اپنی سیٹ کے ساتھ برے طریقے سے پھنس گیا تھا جبکہ پوری باڈی جہاز سے باہر لٹک رہی تھی تب ہی کو پائلٹ نے حاضر دماغ ہوتے ہوئے پاؤں سے اسے تھام لیا بعد میں کرو میمبرز نے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور کھینچ کر جہاز کے اندر کر لیا دوستو ہے نا ایک مریکلیس معاملہ دوستو آخر میں ہم لوگ آپ کو ایک اور ایسی لینڈنگ دکھائیں گے جس میں ایک شخص نے حاضر دماغی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک جہاز کو کیچڑ بھرے ایک ڈچ کے اندر لینڈ کروا دیا اس کی لینڈنگ کس طریقے سے ہوئی اور اسے کتنے لوگ دیکھ رہے تھے آپ اسے اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی انفرمیٹیو ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے دیکھتے ہیں یہ دیکھر ہیے دیکھر ہیے دیکھر ہیے دیکھر ہیے